لیڈی ڈاکٹر بارال لکوریا کے لئے یہ ہی ہے کہ آپ پیمپر استعمال کریں اور ہر نماز کے لئے وضو کیا کریں پیشاب کے کتروں سے بھی اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو نیچے آپ کو یہ احتمام کریں اور ہر نماز کے لئے وضو کریں معنی یہ ہوتا ہے کہ اثر کو یہ وضو کیا اب مغرب تک وہ کافی ہے چاہے کترے گرتے رہے ہیں نظر کا لگ جانا بالکل حق ہے حضور نے فرمائے اور اس کا علاج یہ ہے کہ سورت والنون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ بعض بار پڑھ کے دم کریں اور حضور کی دعا ہے یہ بھی پڑھا کریں انشاءاللہ بھئی جو آدمی باہر نمازیں پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے ویسے بلکل زیادتی ہے کہ آگلی صفحیں خالی پڑی رہیں وہ دور کھڑے ہو جاتے ہیں کسی نے رقم دی تھی کہ قبروتروں کو دلانا ڈالیں بلکل ڈالیں لیکن ایسی جگہ ڈالیں جہاں وہ پاروں میں نہ آئے ایک آدمی نے مدرسے کے لیے خود خوشی سے جگہ دی اعتماد بھی دیا انتقال کا مدرسہ بن گیا اب انتقال نہیں دے رہا تو بارہ آپ دعویٰ کر سکتے ہیں استقرار حق کا دو گواہ لے کر اگر موٹے موزے آئے ہو لیکن چمرے کے ہوں تو پھر مسا ہوگا کپڑے کے نہیں البتہ یہ ہے میں نے سنا ہے کچھ دوستوں نے مجھے بھی بھیجے ہیں کہ انہوں نے یہ جو جراب ہے نا وٹر پروف بنائی ہے اس کے اندر پانی نہیں داخل ہوتا تو اس پہ مسا ہو سکتا ہے اگر میاں بیوی ملے ابھی بیوی نے غسل نہیں کیا بچہ رونے لگ جائے دودھ دے سکتی یہاں دے سکتی ہے بارہال جو فوت ہو گئے ان کے لیے بھی عمرہ کریں جو زلدہ ہے اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں اعلام بھول کے خوشبودار صاحب ان سے ہاتھ دھو لیے تھے تو دو چار ریال خیرات کر دیں میرے استاد کے زاہد اللہ کے پشاور میں مدرسے ہیں اللہ کامیاب فرمائے میری گاڑی چوری ہو گئی ہے اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں اور انہا للہ و انہا علیہ راجعون پڑھتے رہیں میرے دوست کی والدہ بھی بار ہے اللہ شفاعتہ فرمائے میں استنجا کرتا ہوں پشاپ کے قطرے نکل جاتے ہیں بارہال میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ اگر پشاپ کے قطروں کی بیماری ہے تو ایک ہی دفعہ استنجا کریں ملو کریں مثلا مغرب کے لیے کیا عشاہ تک آپ کو کافی ہے چاہے وہ قطرے گلتے رہیں اندر انڈر ویئر پینلیں یا اندر اپنے کوئی پیڑ ویڈ باندھ رکھیں پسجد میں نہ گئیں پھر عشاہ کی نماز کے لیے دوبارہ استنجا کریں دوبارے بسنی ہی نہیں ہے وہ بند ہی نہیں ہوتا ہے کیا کرو دوبارہ